اگر کسی کو کوئی لڑکی پسند ہے تو قائدے کے مطابق وہ اپنے نکاح کا پیغام بھیجے لڑکی سے لڑکی کا باپ پوچھے یا لڑکی کی ماں پوچھے کی فلان جگہ سے تمہارا رشتہ آیا ہے بیٹی کیا تمہیں وہ لڑک کا پسند ہے میرے بھائی اور اس لڑکی کو بتانا چاہیے پسند ہے تو ہاں نہیں پسند ہے تو منع کر دے لیکن لڑکی کی نا پسند ہونے کے باوجود دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی زبردستی کسی لڑکی کے ساتھ نہیں کرا سکتا ہے اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک نظر معاف ہے لیکن ایک نظر کے بعد دوسری نظر کسی لڑکی پر نہ ڈالو آپ چل رہے ہیں کوئی وہاں سے آ رہی ہے اچانک آنکھوں سے آنکھیں ٹکرا گئیں نگاہ نیچی کر لو یہ پہلی نظر معاف ہے دوسری نظر معاف نہیں ہے اگر آپ نے دوبارہ اس لڑکی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا تو آپ گناہ گار ہوں گے چاہے آپ کسی مسجد کے امام ہی کیوں نہ ہو کسی مدرسے کے مولانا ہی کیوں نہ ہو آپ کچھ بھی کیوں نہ ہو آپ کی قوم کچھ بھی کیوں نہ ہو آپ کتنے بڑے کیوں نہ ہو میرے بھائیوں ایک طرف اسلام یہ پابندی آیت کرتا ہے کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف کوئی کسی کی عزت و عبرو نہیں لوٹ سکتا ہے ہاں اسلام نے اجازت دے دی ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اسم ازداد اور برادری نہیں دیکھی جائے گی صرف تقویٰ دیکھا جائے گا نیک دینداری دیکھی جائے گی اور نیکی دیکھی جائے گی لہٰذا ایک انساری لڑکا کسی شیر شاہبادی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے کوئی شیر شاہبادی آدمی کسی انساری لڑکی سے شادی کر سکتا ہے کچھ نہیں ہے مہاجرین نے جب ہجرت کی اور مکہ سے جب مدینہ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مہاجروں کی شادی مدینے کی انسار کی بیٹیوں سے اور انسار کی لڑکیوں سے آپ نے ان کا نکاح کروایا تاہاں چھوچا اور ذات برادری کو مٹھا کر رکھ دیا اسلام نے ہاں رہی یہ بات کہ اگر برہمن کو کسی شودر کی لڑکی پسند آ جائے تو شودر کو چاہیے کہ اپنی لڑکی کا ہاتھ دے دے لیکن اسلام یہ کہتا ہے یہ زبردستی یہاں نہیں چلے گی اگر کسی کو کوئی لڑکی پسند ہے تو قائدے کے مطابق وہ اپنے نکاح کا پیغام بھیجے لڑکی سے لڑکی کا بات پوچھے یا لڑکی کی ماں پوچھے کی فلان جگہ سے تمہارا رشتہ آیا ہے بیٹی کیا تمہیں وہ لڑکا پسند ہے میرے بھائی اور اس لڑکی کو بتانا چاہیے پسند ہے تو ہاں نہیں پسند ہے تو منہ کر دے لیکن لڑکی کی نا پسند ہونے کے باوجود دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی زبردستی کسی لڑکے کے ساتھ نہیں کرا سکتا ہے اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے منہ کیا ہے باپ کمالو میں یہ لڑکا اچھا ہے لیکن اگر بیٹی نہیں چاہتی ہے اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنا تو باپ زبردستی اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ نہیں کر سکتا ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہرتی ہے اللہ کے نبی میرے باپ نے میرے ماں باپ نے میری شادی ایسی جگہ کر دی ہے جو لڑکا مجھے پسند نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے اختیار ہے اس آدمی کے ساتھ رہو یا چھوڑ دو اسے تمہیں اختیار ہے اور اس عورت نے اس اختیار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس آدمی کو چھوڑا نہیں رہی اس کے پاس اس لئے ماں باپ بھی زد نہ کریں اسی لئے جب نکاح ہوتا ہے نا نکاح تو آپ نے دیکھا ہوگا لڑکی والے کے ہاں جاتے ہیں کچھ لوگ اب تو کچھ لوگ نہیں اب تو بہت سے لوگ جانے لگے ہیں جس کا نام ہو گیا بارات نام رکھ لینے سے کسی چیز کی حیثیت تھوڑی بدل جاتی ہے یہ تین سو چار سو آدمی جو جا رہے ہیں آپ اس کو بارات کہیے میری نظر میں سب چور ہیں اور ڈاکو ہیں کسی چیز اب شراب کا نام دوہ رکھ دو تو وہ دوہ تھوڑی ہو جائے گی شراب ہی رہے گی پہلے زمانے میں جب شروع شروع میں یہ بارات کی رسم کہاں سے نکلی ہے یہ جو تین سو چار سو آدمی ایک شہر سے دوسرے شہر جب شادی ہوتی تھی تو لڑکا اکیلہ نہیں جاتا تھا کیونکہ راستے میں کافلے کافلوں پر حملہ ہو جاتا تھا ان کو لوٹ لیا جاتا تھا اس لیے لڑکی کیوں کو حفاظت کے ساتھ اس لڑکے کے گھر پہ لائے جائے اس لیے پہلے زمانے میں سو ڈیڑھ سو آدمی لڑکی کے گھر جاتے تھے اور اس لڑکی کو خیریت سے لاکر اس لڑکے کے گھر پہنچا دیتے تھے تاکہ راستے میں اس لڑکے کو لڑکی کو کوئی لوٹ نہ لے اس کے زیور کو کوئی لوٹ نہ لے اس کے سامان کو کوئی لوٹ نہ لے اور یہ نئی نویلی بیوی جو آ رہے یہ کہیں اس کو اپرل نہ ہو جائے اس لیے سو ڈیڑھ سو آدمی کی بارات جاتی تھی اس مقصد دوسرا تھا وہیں سے یہ رسم نگلی جب آپ چوری کا زمانہ ختم ہو گیا ہے اب لوٹ پات ایسی نہیں ہوتی ہے کہ راستے ہی میں دولہ اور دولہن کو پکڑ کے روک لیا جائیں لیکن وہی رسم اور عواج ہندووں سے چلا رہا ہے اور یہ دھیر دھیر مسلمانوں کے اندر بھی سرائط کر گیا ہے اب بھی دو سو اٹھائی سو تین سو آدمیوں کی بارات جا رہی ہے پہلے مقصد کچھ اور تھا اب مقصد کچھ اور ہے میرے پیارے ساتھیوں تو میں نے وہی کہا کہ نام کے بدل دینے سے یا نام رکھ لینے سے حیثیت چینج نہیں ہو جاتی ہے حیثیت چینج نہیں ہو جاتی ہے اب وہاں لڑکے کا نکاح ہونا جرجیس صاحب بیٹھیں فارم بھر رہے ہیں مہر ویر سب بھر دیا کتنا لیکن لڑکے کا نکاح بھی نہیں پڑھا سکتے ہیں جرجیس صاحب آپ کو معلوم ہے یہ اصول ہے یہ قانون ہے شریعت کا جرجیس صاحب لڑکے کا نکاح نہیں پڑھا سکتے ہیں جب تک پہلے لڑکی کی اجازت نہ لے لی جائے ایک وکیل ہوتا ہے دو گواہ ہوتے ہیں یہ وکیل اور یہ دو گواہ لڑکی کے پاس اس کے گھر پہ جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ فلا فلا لڑکے کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر کہ ہوئی بس تمہارا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ بات چوری چھپے نہیں تم سے آج بھی میں پوچھنے آیا ہوں آج میں تمہارا جواب سننا چاہتا ہوں ایسا تو نہیں کہ تم اپنے باپ کے پریشر میں آ کر اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہو کہ اپنی زندگی کسی کے حوالے کر رہی ہو یا اپنی ماں کے پریشر میں یا اپنے بھائی کے پریشر میں آ کر ایک قدم اٹھا رہی ہو نہیں آج بتاؤ وکیل اور گواہ کے سامنے بتاؤ کیا وہ لڑکا تمہیں پسند ہے وہ لڑکا اس کا نام یہ اس کی ولدیت یہ اس کی عمر یہ اور اتنے اتنے روپے یا اتنا سونا اتنا چاندی مہر سکھا رائے جلوک علاوہ نان نفقہ آپ کو آپ ان کے نکاح میں دی جا رہی ہیں کیا آپ کو وہ لڑکا قبول ہے اس موقع پر دیکھا جائے گا اس لڑکی کی اجازت کیا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ خاموش رہ گئی کونہ رہی لڑکی ہے باکرہ لڑکی اگر وہ خاموش رہ گئی تو یہی اس کی اجازت ہے اگر وہ خاموش رہ گئی یہی اس کی اجازت ہے یہاں پر بھی جہالت ہوتی ہے معلوم ہے کیا ہوتی ہے جہالت اس لڑکی کے پاس اس کی سہیلیاں بیٹھی رہتی ہیں جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں اس لڑکے کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے کیا تمہیں قبول ہے تو یہ تو بچاری خاموش ہے لیکن اس موقع پر جو اس کی سہیلیاں ہوتی ہیں اس کو بولتی ہیں بول دو بولو ہاں قبول ہے بولو اور جب تک بکیل سن نہیں لیتا ہے اور گواہ سن نہیں لیتا ہے کہ ہاں اس نے کہا کہ مجھے قبول ہے تب تک وہ دستخط نہیں کراتا ہے سنگ نیچر یہ غلط ہے طریقہ نہایت غلط ہے طریقہ ایک بار پوچھو زور سے کہ فلا فلا لڑکے کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر کے لئے بس تمہارا نکاح اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے کیا تمہیں وہ لڑکا قبول ہے وہ لڑکی سر نیچے کر لے خاموش ہو جائے تو یہی اس کی اجازت ہے ازنوہ سماتوہ اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے بس اور وہیں سے اس کے دستخط کروالو چلو نہیں بولے گی کوئی بات نہیں چلو سائن کرو اگر لڑکی نے سائن کر دیئے یہ اس کی اجازت ہو گئی اور اگر اس کو لڑکا پسند نہیں تو وہیں پر وہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے یا میں نکاح نہیں کرنا چاہتی اس سے پھر اس لڑکے کا نکاح کسی بھی قیمت پر نہیں ہوگا لڑکے کا نکاح لڑکی کی اجازت کے بینا نہیں ہو سکتا ہے اس لیے پہلے اسلام نے یہ پاور یا دکار لڑکی کو دیا ہے بارات لے کے تم پہنچ بھی گئے تمہارے ساتھ چار سو چار سو پیٹو بھی پہنچے ہوئے ہیں جو لڑکی والے کے ہاں کھانے کے لیے بھوکے بھیڑیوں کی طرح پہلے پہنچے ہوئے ہیں اور نکاح سے پہلے ناشتے کا دور چلتا ہے اور ناشتے کے دور نظر رکھی جاتی ہے کہ بعد میں زندگی بھر لڑکی کے باپ کو تانے مارے جائیں گے اگر ایک بھی مٹھائی میں کچھ گلوڑی پیدا ہو گئی تو تیرے باپ نے یہی برات میں کھلایا تھا اس لیے بچارہ لڑکی کا باپ کرز ورز لے کر کسی طریقے سے بھوکے بھیڑیوں کا پیٹ بھرتا ہے اور اچھا سے اچھا کھلانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ یہ بھیڑیے باپ میں موں نہ کھولیں الٹا سی برا ہسی آ رہی ہے برات میں آپ ہی لوگ تو جاتے ہو اور ہس رہے ہو یہاں بیٹھ کر یہ بھوکے بھیڑیے کون ہیں ہم اور آپ ہی تو ہیں سسٹم بدلیے سسٹم تو میرے پیارے ساتھیوں حکم رسول دیکھو شادی کے اندر آسانیاں پیدا کرو اپنی بچیوں کے لیے بھی اور اپنے بیٹوں کی شادیوں میں بھی آسانیاں پیدا کرو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ سب سے کم ہو حدیث دیکھ رہے ہیں سب سے بابرکت نکاح وہ ہے سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو اس کا الٹا الٹا مفہوم کیا ہوگا آپ نے کبھی سوچا اس کا الٹا مفہوم نکالو تو کیا ہوگا سب سے زیادہ برکت والی شادی وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو تو اس کا مطلب کیا ہوا جس شادی میں خرچہ جتنا زیادہ ہوگا اس شادی میں برکت اتنی ہی کم ہوگی آج دیکھ لو بڑے بڑے خرچ کرنے والے اور بڑے بڑے میریج ہال بک کرنے والے لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن کرانے والے بڑے بڑے میریج ہال بک کرا کے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے والے اور بیٹوں کی شادی کرانے والوں کو آپ دیکھو گے شادیاں زیادہ دن ٹکتی نہیں ہیں فوراں ایک دو سال کے بعد کلاکوں کی نوبتیں آ جاتی ہیں کیوں برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے وہ نکاح کا تصوری ختم ہو گیا ہے آہ اللہ کے نبی کے سمانے کا نکاح دیکھی آپ اوف آپ تصور کریں گے ایسا نکاح ایک عورت آئی اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ گئی اس کے نہ باپ تھے نہ بھائی تھا کوئی نہیں تھا چچاچا کوئی نہیں تھا اب وہ چاہتی تھی کہ میں اللہ کے رسول کی بیوی بن جاؤں میرا نکاح اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جائے وہ آئی اللہ کے رسول چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تصور کیجئے آپ دیکھئے ادھر اللہ کے نبی کے پاس آئی اور بیٹھ گئی اللہ کے نبی نے کہا کیوں تم کیسے آئی ہو تو کہتی ہے اے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کو ہبا کر رہی ہوں یعنی میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں اللہ کے نبی خاموش رہے اس نے دوبارہ کہا آپ پھر خاموش رہے اس نے تیسری بار کہا اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کے لیے آئی ہوں نکاح کرنا چاہتی ہوں تو صحابی بیٹھے ہوئے تھے بغل میں کہتے ہیں اللہ کے رسول یعورت تین بار کہہ چکی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں آپ کچھ بولی جائے رہے کرنا ہو تو کریے نہیں کرنا تو جواب دے دیجئے آپ نے کہا کہ نہیں 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 میں تو نہیں کر سکتا میری کافی ہیں اب مجھے ضرورت نہیں ہے کسی اور بیوی کی اب میں شادی نہیں کر سکتا تو جھٹ سے وہ صحابی جو بیٹھے تھے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے تو ضرورت ہے اگر آپ نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ کر دیجئے وہیں بیٹھے ہیں تصور دیکھیں پہلے وہ آپ سے کرنا چاہتی آپ نہیں نہیں میں تو نہیں کر سکتا تو پھر میرے ساتھ کرا دیجئے تو اللہ کے رسول نے اس عورت سے پوچھا دیکھو میں تو نہیں کر سکتا یہ تم سے کرنا چاہتے ہیں تم بھی ایک نظر ان کو دیکھ لو اگر یہ پسند ہو تو تم ان کے ساتھ کر سکتی ہو اگر تمہیں ضرورت ہے تو وہ کیا کہتی ہے آئی تو تھی آپ کے لئے لیکن اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں زبردستی تھوڑی ہوتی ہے شادی اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں مجھے تو گھر بسانا ہے اس کے ساتھ ہی میں کر لوں آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میرا لیا اللہ کے رسول نے کہا یہ عورت تیار ہو گئی اس کے ساتھ شادی کرنے کے لئے تو آپ نے اس عورت سے نہیں پوچھا تیرے باپ ہیں کہ نہیں لڑکے کو کیا دیں گے کپڑا کتنا دیں گے سونا کتنا ملے گا ساڑھی کتنی ملے گی چادر کتنی ملے گی آپ نے یہ سوال لڑکی سے نہیں کیا عورت سے نہیں کیا عقل مند لوگوں سنو سنو اللہ کے رسول نے فوراً اس صحابی کی طرف دیکھا اور کہا سنو وہ تیار ہے تم سے شادی کرنے کے لئے لیکن تم بتاؤ گے تم اپنی بیوی کو کیا دوگے تمہارے پاس مہر دینے کو کیا ہے سب سے پہلا سوال صحابی سے وہ تیار ہے لیکن نکال بغیر مہر کے نہیں پہلے یہ بتاؤ کہ تم اپنی بیوی کو مہر کیا دوگے تم مہر کا نام سنا تو فوراً کہنے لگا ما اندی شیعون جب کچھ ہے ہی نہیں تو دونگا گیا کیا یہ تصور کر سکتے ہیں آپ شادی کا اس کے پاس کچھ نہیں ہو شادی کرنا چاہ رہے ہیں کیا ہمارے پاس ہے ہم لوگ کیا کہتے ہیں پہلے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ پھر شادی کریں گے پہلے گھر تو بنوالو پہلے کاروبار تو کرلو پہلے کوئی بزنس تو کرلو پہلے نوگری تو بعد میں شادی کریں گے آگئی تو کھلائیں گے کیا اللہ کے رسول نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم مہر کیا دوگے کہیں لگے کچھ نہیں ہے میرے پاس اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اپنے گھر میں تلاش کرو شاید کوئی چیز مل جائے مہر دینے کے لیے کہا ہاں ٹھیک ہے جا رہا ہوں گیا گھر اپنی ماں سے اپنی بہن سے اور جو گھر میں ہوتے ہیں ان سے پوچھا کہ کچھ ہے سب نے جواب دیا کچھ نہیں ہے کہ کیوں fragile کہ شادی کرنا چاہتا ہوں مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے گھر میں بہت کچھ ڈھوڑا کہا تک کچھ نہیں ملا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں میں نے بہت کچھ ڈھوڑا کچھ ملا ہی نہیں ہے ہی نہیں میں کیا دوں گا ہے ہی نہیں میرے پاس مہر دینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو دوبارہ بھیجا حدیث کے الفاظ دیکھئے آپ نے کہا لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے آؤ سونے کی نہیں چاندی کی نہیں لوہے کی انگوٹھی آج دو روپے میں میلے میں مل جائے گا لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے آؤ جاؤ وہ صحابی پھر دوبارہ اپنے گھر گئے بہنوں سے پوچھا بھائیوں سے پوچھا ماں سے پوچھا سب نے جواب دیا ہے ہی نہیں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی یعنی پانچ روپے اس زمانے میں پانچ روپے اس زمانے میں تو کچھ اور اتنی بھی اتنا بھی نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ لوہے کی انگوٹھی خرید سکے آتے ہیں اور کہتے ہیں ماں وجد تخاتم من الحدید آئے اللہ کے رسول مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی اور اتنا ہے نہیں میرے پاس کہ لوہے کی انگوٹھی خرید سکوں نہیں ہے مایوس ہوگئے اللہ کے نبی نے کہا تاجب ہے تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے چلے نکاح کرنے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے پھر مہر کیا تو کہتا ہے ایک چیز ہے یاد آیا اب دیکھئے یاد بھی آئی تو کیا چیز یاد آئی آپ کو بھی ہسی آئے گی کہا کیا ہے بولو بولو جلدی بولو کیا ہے کہتا ہے اندی ازارن ایک لنگی ہے میرے پاس تہبند لنگی اللہ کے نبی نے کہا اچھا جا 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 اسی کو لے آؤ تو کہا اللہ کے رسول کیوں ارے وہی تم اپنی ہونے والی بیوی کو مہر پہ دے دو لنگی کہا اللہ کے رسول اس کو لے دوں گا تو باندھوں گا کیا میں وہی تو پہن کے سوتا ہوں میں وہی تو گھر میں رہتا ہوں تو وہی تو پہنتا ہوں میں تو اللہ کے رسول نے کہا وہ پرانی لنگی ہے کہ ہاں تو کہا وہ بھی تو نہیں دے سکتا ہے کہ وہی ایک تو ہے جو پہن کے سوتا ہوں میں اور کچھ نہیں ہے میرے پاس تو کہا وہ بھی نہیں دے سکتا کہا آدھی دے دو اس کو پھار دیتا ہوں آدھی دے دیتا ہوں تو اللہ کے رسول نے کہا پھر آدھی اس کے کس کام کی ہے جب تو لنگی کو آدھا کر دے گا دو ٹکڑوں میں بانٹ دے گا اور آدھا اس کو دے گا تو آدھے اس کی کوئی کام کی نہیں رہے گی اور پھر آدھی تیرے پاس رہے گی وہ بھی کسی کام کی نہیں رہے گی پھر تو باندھ بھی نہیں پائے گا ارے دینا تو پوری دے اس نے کہا اللہ کے رسول آدھی میرے پہننے کے کام نہیں آئے گی لیکن بچھا کے بیٹھنے کے کام تو آ جائے گی نہیں نہیں پوری تو نہیں دوں گا چاہے نکاح ہو یا نہ ہو میرا پوری نہیں دے سکتا سکتا ہے کچھ نہ ہو نکاح بنتے ہیں ہم اپنے آپ کو اہلِ حدیث بنتے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان بنتے ہیں ہم اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کے ماننے والے اور محمد رسول اللہ کی یہ شادی جو آپ کروا رہے ایک صحابی کے ساتھ تصور کیجئے ہمارے سماج میں نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ایک لنگی ہے آدھی دے سکتا ہوں آپ نے کہا آدھی نہ تیرے کام کی نہ اس کے کام کی بولا پوری نہیں دے سکتا مایوس ہو گیا بیٹھ گیا جانے لگا آپ نے کہا کہاں جا رہے ہو جا رہا ہوں کھیتی کروں گا کچھ بالی کروں گا کھیتی بالی کروں گا جا رہا ہوں حل چلاوں گا کھیت جوتوں گا کام کروں گا محنت کروں گا کیا کروں گا یہاں بڑی مشکل سے سوچا تھا کہ آئیے پریشان ہے اس سے شادی ہو جائے گی جب مہر میں ٹک گیا میں تو آپ نے کہا ادھر آؤ اگر تیرے لیے محمد رسول اللہ کی شریعت نے بھی کوئی راستہ نہ نکالا تو کون راستہ نکالے گا پھر تیرے لیے کون سا مذہب راستہ نکالے گا پھر کون سا دین تیرے لیے راستہ نکالے گا کیا کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو کیا اس کو شادی کرنے کا حق نہیں ہے کیا اس کو اپنی پاکیز کی قصہ زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے بیٹھو بیٹھ گئے آپ نے کہا یہ بتاؤ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے اور سنو مسلمانوں چادر نہیں ہے لوہے کی انگوٹی نہیں ہے کپڑا نہیں ہے کرتا نہیں ہے پہجامہ نہیں ہے پورے گھر کا سرمائے میں ایک لنگی ہے وہ بھی پرانی اور وہ بھی پوری کی پوری دینے کے لیے تیار نہیں ہے سونا نہیں چاندی نہیں کپڑا نہیں دولت نہیں ان سب چیزوں سے وہ دور تھا لیکن جب اللہ کے نبی نے اسے پوچھا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے بتاؤ تو جھڑ سے بولا اے اللہ کے نبی قرآن میں ہمیں سورہ ملک یاد ہے سورہ حشر یاد ہے سورہ نبا یاد ہے سورہ حاق کا یاد ہے سورہ جمعہ یاد ہے سورہ منافقون یاد ہے سورہ قیامہ یاد ہے آپ نے کہا کہ تمہیں اتنی صورتے موزبانی یاد ہے فرمایا کہا پھر بھی کہہ رہے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تمہیں یہ صورتیں یاد ہیں کہاں کیا تم یہ صورتیں اپنی اپنے ہونے والی بیوی کو سکھا دوگے کیا اس کو بھی یاد کرا دوگے کہاں اس میں کیا بڑی بات ہے جو ہمیں یاد ہے وہ اس کو بھی یاد کرا دوں گا آپ نے فوراً اس عورت سے کہا اے اللہ کی بندی تیرے ہونے والے شوہر کے پاس مال نہیں ہے سونا نہیں ہے چاندی نہیں ہے انگوٹی نہیں ہے کپڑا نہیں ہے ساڑھی نہیں ہے زیورات نہیں ہے تجھے دینے کے لیے لیکن ہاں اس کے پاس قرآن کی صورتیں جو تجھے یاد کرا سکتا ہے کیا میں انہی قرآن کی صورتوں کو مہر بنا دوں اور یہ مہر تو قبول کر لے یہی صورتیں تیری مہر ہو جائیں یعنی تیرا شوہر تجھے یہ صورتیں یاد کرا دے تیرا پتی تجھے یہ صورتیں یاد کرا دے اور تو اسی کو اپنا مہر مان لے کیا یہ ممکن ہے کیا تو ایسا کر سکتی ہے کیا مہر میں تو ان صورتوں گل لے سکتی ہے چیخ پڑی اے اللہ کی نبی بس کیجئے بس کیجئے جس عورت کی نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں جس عورت کی نکاح میں قرآن کی آیتیں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں اس سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ خیر و برکت والا نکاح کس کا ہو سکتا ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نکاح پڑا دیا اور اس عورت کو خود قاضی بن گئے اور اس کے چونکہ باب نہیں تھی ماں نہیں تھی چچا نہیں بھائی نہیں کوئی نہیں تھا تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ولیوں سرپرست بن گئے جس کا کوئی نہ ہو تو قاضی ولی بن سکتا ہے نکاح پڑھانے والا ولی بن سکتا ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ولی بن گئے اس کے سرپرست بن گئے اور آپ نے اس عورت کا نکاح اسی جگہ پر کر دیا ہے نہ باراتیوں کا پتا تھا نہ ہاتھ میں مہندی لگائی گئی ہے نہ حلدی ملی گئی ہے نہ اوڑنا ملا گیا ہے نہ لڑکی والے لڑکی دیکھنے آئے ہیں نہ چوروں کا پتا نہ ڈاکھوں کا پتا نہ جہیز کا پتا میرے پیارے ساتھی اسی جگہ شادی ہوئی ہے اور اسی جگہ سے رخصتی ہو گئی ہے یہ سادہ والی شادی کے چرچے چودہ سو سال کے بعد آج بھی ہو رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ ہوتے رہیں گے تمہاری شادیاں اتنی مہنگی کہ شیطان بھی پناہ مانگے بتائیے اس کے چرچے کتنے دن ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ ایک مہینہ دو مہینہ ایک سال پھر طلاق کی نوبت آ جاتی تو یہ ہوتا کتنا خرج کیا تھا دیکھو آخر کیا ہوا ہے اس شادی کا حال میرے بھائیو اتنی سنجیدگی کے ساتھ کی گئی شادی کے چرچے چودہ سو سال کے بعد ہو رہے ہیں اور قیامت کی سور تک ہوتے رہیں گے کیونکہ ہمیشہ سادگی کے چرچے ہوتے ہیں ہمیشہ سادگی مثال بنتی ہے ہمیشہ سمپلیٹی مثال آئیڈیل بنتی ہے میرے بھائیو شہرت اور ریا نمود میرے بھائیو آئیڈیل نہیں بنتی ہے نکاح آسان کرو نکاح آسان کرو موسیقی